کہ کل ایک ٹویٹ کیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہ آرمی چیف صاحب کے مرڈر جو ہے پوٹینشل ایک اسیسینیشن کا ایک پلائن ہے اور مہم اور آج کے تمام اخبارات نے سبحانہ کیا ہے جی وہ میں نے دیکھ گئی ہیں وہ پرائیم منسٹر صاحب کا دماغ خراب ہوا ہے شکریہ مجھے کل جب خان صاحب شاملے تفتیش ہوئے تو کچھ اہم لوگوں نے بھی ان سے تفتیش کی رات بھی کچھ ملاقاتوں کی کیا سرائیاں ہوئی سوشل میڈیا پر کوئی ان میں صداقت ہے جی اہم لوگوں سے جو آپ کی مرادیں بلکل یہ سچ ہیں کہ جب خان صاحب سے تفتیش ہوئی تو اس میں ایر ریلیونٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا لیکن یہ بیسیکلی قانوناً ایر ریلیونٹ ہے یہ ڈیفیکٹو ریلیونٹ ہے کیونکہ وہی لوگ ان تمام کیسز کے کرتا درتا ہیں خان صاحب کی تو ہماری اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہوئی اور ہمارے ساتھ دو گھنٹے ان کی ملاقات جاری رہی ہم نے تمام مقدمات کا اجازہ لیا خان صاحب کو بریف کیا آئندہ کیلئے ان کی اجازت سے ہم نے سٹریٹریجی مرتب کی اور انشاءاللہ یہ انیس یولائی تک ہمیں یقین ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب انفورڈ ہو جائیں گی اچھا شیر عبدال صاحب یہ بتائیے کہا لاسٹ پیشی میں ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے تو انہوں نے کمل ڈینائی کیا کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے فی الحال تو گزاشتہ رات انہوں نے کہا کہ اب معاملات الیکشن کی جانب جا رہے ہیں تو کس کی جانب سے ان کو یہ شورٹی یا گرنٹی دی گئی ہے کہ اب معاملات الیکشن کی جانب جا رہے ہیں دیکھیں جی خان صاحب کے جو اندیشے تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے درست تھے کیونکہ جس انداز میں یہ گورنمنٹ جو ہیں اپنا یہ مقاصد کو آگے بڑھا رہی تھی نظر نہیں آ رہا تھا فیلڈ پہ یا پریکٹیکلی کہ وہ کوئی الیکشن کرانے کی ان کی نیت ہے لیکن دبائی میں جب ان کی میٹنگ ہو گئی انہوں نے تقسیم کر لیے کہ جی کون سا صوبہ کس نے رول کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے شک یہ تقسیم کر لے بے شک یہ بندر بان کر لے لیکن فیصلہ تو پھر بھی عوام نے کرنا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دبوچ لیں گے ان کو الیکشنز میں جی یہ دبوچنے کی بات تو میرے خیال ہے مناسب نہیں ہے کون کس کو دبوچتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اگر الیکشن فیر ہوتے ہیں تو پھر تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج کل پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہیں خان جو ہیں وہ موسٹ پاپولر قیادت ہیں اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے تو لہٰذا اب تو ان کے دبوچے جانی کی باری ہیں اور اگر یہ اس دفعہ گریفت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اب اس دفعہ جو ہیں قانون جو ہیں وہ اس طرح ان پہ مہربان نہیں ہوگا اور جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کی ورکر کے ساتھ انتظامی افسران نے کیا ہے خصوصا پولیس افسران نے کیا ہے اور یہ ایک 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 ایسیٹیو افسران نے کیا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے لوگوں کے گروہ میں گسے ہیں غلط پرچے دیئے ہیں ہر ایک کو انشاءاللہ ہم اس پہ کمیشن جو ہیں بٹوائیں گے ہر ایک تانیدار سے لے کر آئی جی تک کے کردار کا تائین ہوگا اور جس نے جو جو جرم کیا ہیں وہ ایف آئی آر بھی درج ہوں گے آج کل تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے وائٹ کر لیا لیکن قانون کا تپڑ جب ان پہ پڑے گا تو ان کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا لیکن کہ رفضل صاحب معذرت کے ساتھ لاس ٹائم بھی یہی عمران خان پر نظام لگایا جاتا تھا کہ وہ انتقامی کارواہیہ کرتے ہیں اب کی بار سوچا جا رہا ہے اگر وہ حکومت میں آتے ہیں قدار میں آتے ہیں تو وہ بجائے کے انتقام لیں عوام کے لیے کام کریں گے میں اس پہ کہہ دوں ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ کوئی انتقامی کارواہی ہو بے شک ہمارے ساتھ ہوا ہے لیکن پھر بھی دل بڑا رکھنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ ہم انتقامی کارواہی نہیں کریں گے جن لوگوں نے دیکھے اس نظام کے لیے ضروری ہیں ابھی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں نہیں کسی سیاسی قیادت کے حوالے سے میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ جو انتظامی دیکھیں پولیس کا یہ کم نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بلا وارنٹ بلا ایف آئی آر کے گسے ڈی سی کا یہ کم نہیں ہے کہ جناب آپ لوگوں کے کہنے پہ تین ایم پیو کے خالی وارنٹ تمائیں انتظامی پولیس کا یہ کم نہیں ہے کی پی ٹی آئی کے جنڈے چھینے لوگوں سے ان کا یہ کم نہیں ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند کریں یہ اس فستائیت کو روکنا ہے پاکستان کے لیے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے مفاد میں بھی ہیں چاہے کسی بھی پاٹی کی حکومت ہو لیکن سرکاری ملازمین کو اور سرکاری اداروں کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے شیرف گا غن صاحب بتائے گا کہ اگر مریم نواز قلب کو زیر عطاب آتی ہیں آپ ان کی قلب کو وقالت کریں اگر مریم نواز مولانا صاحب یا کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھی کوئی فستائیت ہوگی میں ہم وقالا جو ہیں ہر مظلوم کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کسی کوئی اجازت دے سکتے ہیں کہ جناب وہ اپنے اختیارات کا یا حکومتی اختیارات کا ناجائز استعمال کریں آپ کی بات اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پہلے بھی زیادتی اگر ہوئی ہیں تو میں نے اس وقت بھی ٹویٹ اور پوسٹ کی ہیں اور آئندہ بھی اگر کوئی قانونی قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے یہ سرکاری اداروں کا ابیوز ہوتا ہے انشاءاللہ ہم مضلوم کے ساتھ جس کو دبوچتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اگر الیکشن فیر ہوتے ہیں تو پھر تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پیو ٹی آئی جو ہیں وہ آج کل پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہیں خان جو ہیں وہ موسٹ پاپولر قیادت ہیں اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے تو لہٰذا اب تو ان کے دبوچے جانی کی باری ہیں اور اگر یہ اس دفعہ گریفت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اب اس دفعہ جو ہیں قانون جو ہیں وہ اس طرح جو ہیں ان پہ مہربان نہیں ہوگا اور جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کی ورکر کے ساتھ انتظامی افسران نے کیا ہے خصوصا پولیس افسران نے کیا ہے اور یہ ایک سیکٹیو افسران نے کیا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے لوگوں کے گروہ میں گسے ہیں غلط پرچے دیئے ہیں ہر ایک کو انشاءاللہ ہم اس پہ کمیشن جو ہیں بٹوائیں گے ہر ایک تانیدار سے لے کر آئی جی تک کے کردار کا تائین ہوگا اور جس نے جو جو جرم کیا ہیں وہ ایف آئی آر بھی درج ہوں گے آج کل تو یہ کہہ رہے ہیں نا پہ پڑے گا تو ان کو بھی چٹی کا دودھ یاد آ جائے گا رفضل صاحب معذرت کے ساتھ لازت سہم بھی یہی عمران خان پر نظام لگایا جاتا تھا کہ وہ انتقامی کا روائیہ کرتے ہیں اب کی بار سوچا جا رہا ہے اگر وہ حکومت میں آتے ہیں اختیار میں آتے ہیں تو وہ بجائے کے انتقام لیں عوام کے لیے کام کریں گے میں اس پہ کہہ دوں ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ کوئی انتقامی کا روائی ہو بے شک ہمارے ساتھ ہوا ہیں لیکن پھر بھی دل بڑا رکھنا شاہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ ہم انتقامی کا روائی نہیں کریں گے جن لوگوں نے دیکھے اس نظام کے لیے ضروری ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں ابھی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کسی سیاسی قیادت کے حوالے سے میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا دیکھیں پولیس کا یہ کم نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بلا وارن بلا ایف آئی آر کے گسے ڈی سی کا یہ کام نہیں ہے کہ جناب آپ لوگوں کے کہنے پہ تین ایم پیو کے خالی وارن تمائیں انتظامی پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ پٹی آئی کے جنڈے چھینے لوگوں سے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند کریں یہ اس فستائیت کو روکنا ہے پاکستان کے لیے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے مفادمیں بھی ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو لیکن سرکاری ملازمین کو اور سرکاری اداروں کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے شیرف گاغن صاحب بتائیے گا کہ اگر مریم نواز کل کو زیر عطاب آتی ہیں اب ان کی کل کو وقالت کریں اگر مریم نواز مولانا صاحب یا کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھی کوئی فستائیت ہوگی ہم وقالاء جو ہیں ہر مظلوم کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں